اسلام علیکم ناظرین عمران یاکوب خان صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام بیو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آج پی ایم ایل این کا ایک بڑا اہم اجلاس ہوا اور میاں نواز شریف نے اس کی صدارت کی کافی عرصے سے ہم سنتے جا رہے تھے کہ میاں صاحب متحرک ہونے والے ہیں تو فائنلی میاں صاحب نے ایک اہم اجلاس کم از کم چیئر ضرور کیا ہے اس اجلاس میں مختلف قسم کے امور زر بحث آئے لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ ایک تو مختلف سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے حوالے سے ضرور بات ہوئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تمام ادارے اور سیاسی جماعتیں مل کر مشکل فیصلے کریں اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی حل نکالیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ رانا سناؤلہ صاحب جو ہیں وہ ایک رابطہ کار کا جو فریضہ ہے وہ انجام دینے والے ہیں اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات برائے راست کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے فلحال کوئی نامزد نہیں ہے سوائے اچکزئی صاحب کے تو محمود خان اچکزئی صاحب کے تھرو پی ٹی آئی اور آپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے باتچیت ہوگی اس قبر میں کتنی صداقت ہے لیکن ایک طرف جب یہ مذاکرات کا آپشن رکھا جاتا ہے سامنے تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب ہو یا خاجہ عاصف صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے وہ مذاکرات کے ہام ہی نہیں ہیں تو کیا پی ایم ایل این اس معاملے کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے یا پھر یہ صرف ایک دکھانے کی بات ہے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں لیکن اصل میں سنجیدہ نہیں ہے پی ایم ایل این اس حوالے سے تو یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ مولانا کے ساتھ جو باتچیت چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ بات کل بھی کی تھی آج بھی تھوڑا مزید ڈسکس کریں گے کہ مولانا کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرف جائیں گے بانی پیچھا ہے کہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بھی آج کچھ خبریں آئی ہیں اور اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ کیا ان کو اس طرف لے جائے جائے گا تو پھر یہ سوال دوبارہ آ جاتا ہے سامنے کہ ایک طرف مذاکرات کی بات تو دوسری طرف ملٹری ٹرائل کے دھمکیاں بھی ایسا لگتا ہے کہ دی جا رہی ہیں تو یہ سب کیا ہے تھوڑی بات کریں گے کچھ انٹرنیشنل امور کے حوالے سے بھی آج آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں سب مجھے اجازت دیشے گا آپ کی طرف آنے سے پہلے عمران صاحب سے تھوڑی واقفانے حال کی خبر لیتے ہیں اور پھر آپ سے ہم سوالات کا آغاز کریں گے عمران صاحب آج جو میاں صاحب نے بڑا اہم اجلاس چیئر کیا ہے اور تھوڑا انہوں نے ایک تو یہ بھی کہا ہے سب کو ڈائریکشن دیئے کہ عوام کو ریلیف دیں اور دوسری طرف پھر جو اہم سیاسی امور ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ظاہر ہے ڈسکشن میں آئیں کیا فیصلے ہوئے ہیں کیا واقعی میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ ملٹری ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا خان صاحب کا کیونکہ یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبینا آج ایک نے دو اجلاس ہوئے ہیں اور دونوں اجلاس جو ہیں یہ ان کی صدارت میاں نواز شریف نے کیا بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون ایک تو پہلے اجلاس ہوا ہے جس میں ان کی ساری قیادت بیٹھی تھی اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی اور خاص طور پہ اس پہلو پہ بات ہوئی کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو کس طرح سے اس پوزیشن میں لائے جا سکتا ہے کہ لوگوں کو جو حکومت سے اور اس پارٹی سے ناراضگی ہیں وہ دور ہوں لوگوں میں ان کی مقبولیت جو ہیں وہ بڑے تو اس کے بعد ایک جو جس کو آپ کچن کیبنٹ کہلیں یا خواست کی میٹنگ کہلیں وہ ہوئی اور اس کی صدارت بھی میاں نواز شریف نے کی اور اس میں جہاں عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور یہ بھی مسلم لیگ نون نے تیہ کر دیا ہے میاں نواز شریف نے ان کو یہ ٹارگٹ دے دیا کہ آپ تیاری کریں اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلدیاتی انتہابات کروانے کے لیے سنجیدہ نظر آتی ہے جہاں تک بانی پی ٹی آئی کی ملٹری کوٹ میں آپ کہلیں کہ کیسوں کی شنوائی ہے یا ان کی رہائی ہے تو اس پہ مسلم لیگ نون کی پالیسی بڑی کلیر ہے اس پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نو مہی آپ دیکھیں آج جو ایسان اقبال صاحب نے بیان دیا ہے کہ جب تک وہ نو مہی کے واقعات پر معافی نہیں مانگیں گے اس وقت یہ سمجھیں کہ پالیسی بیان یہی ہے دیکھیں پوری دنیا میں جب مذاکرات کہیں بھی ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کیوں یا ایون اسٹیبلشمنٹ یا سیاسی جماعت کیوں یا کوئی بھی اس میں دونوں طرح کے کام ہوتے ہیں بیک ڈور پہ مذاکرات بھی چل رہے ہوتے ہیں اور سامنے میڈیا پہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گولہ باری بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو محمود خان اچکزائی نے تو خود آج اس بات کی تصدیق بھی کر دیا کہ ان کی ملاقات رہنہ سناللہ صاحب سے ہوئی ہے اگرچہ وہ پارلیمنٹ میں ہی ہوئی ہے لیکن ہوئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایون وزیر اعظم شباز شریف کی بھی ملاقات پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہوئی اور اگر پی ٹی آئی ہاں کر دیتی تو اسے وقت مذاکرات شروع ہو جاتے تو کہیں نہ کہیں یہ دونوں معاملہ چل رہے ہیں سینیٹری صاحب سب سے پہلے آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں اور پھر فرمائیے گا سر کہ مذاکرات کرنے ہیں ہو رہے ہیں کچھ تصدیق کریں گے آپ کیونکہ متضاد بیانات مختلف وزراء پر آئے جی بہت شکریہ سمینہ جو عمران یکیوب صاحب نے فرمایا ابھی رانس سناللہ خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چکزی صاحب سے اور صحیح جگہ پہ ہوئی ہے پارلیمنٹ بھی ہونی چاہیے تھی کیونکہ مسئلہ پارلیمنٹ کا یہ سارا دوسرا جو آپ فرما رہی تھی ابھی میانواشی جو دیپ کنسرن ہے وہ ہے کومن مین کی زندگی کے بارے میں کیونکہ یہ بلکل حقیقت ہے کہ رائٹ نو جو آئی ایم ایف سے مواجہ پہلے توڑا گیا اور بعد بھی پھر دوبارہ ہمیں کرنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم مائنز بچھا کر جائیں گے برودی سنگے بچھا کر جائیں گے شوکتری نے جو محسن لگاری کو فون کیا اور دوسرا جگڑا صاحب جو کے پی کے وزیر تھے اس کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف سمپل یہ چاہتے ہیں اور یہ ایک لیڈرشپ کی نشانی بھی یہی ہے کہ کومن مین جو ہے وہ اپنی اس کی جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہ سکے ہم تو ان سے مذاکرت کرنا چاہتے ہیں ہم نے شروع میں شاید آپ کو یاد ہوگا عبران بھائی کو بھی یاد ہوگا ہم نے ان سے کہا تھا آپ حکومت بنا لیں بٹ دے ریفیوز دے سیڈ کہ ہم پیپلز پارٹی سے پی ایم ایل این سے اور ایم کی ایم سے ہاتھ بھی ملانا نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے تھے ہماری بندوق جو ہے ان کی طرف ہے یہ سارا وٹسو ایور خرینی ہو وہ جلسوں میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں کوئی بات نہیں تو اس وقت بھی ان کے جو پیڈ سیکٹری ہیں سیکٹری اطلاعات یا وٹسو ایور رہوف صاحب انہوں نے پہ بیان دے دیا کہ ہم فوج سے مذاکرت کریں گے اور فوج ان کا پچاس فیصد سمینا کامیہ ہوا کام کہ یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے وہ اس لیے کہ ان سے مذاکرت کانسٹیوشن میں نے سامنے پڑا ہے اس میں کوئی سلوشن نہیں ان کے بارے میں کہ ان سے مذاکرت کریں سیکٹری جو نو مئی کو دوستوں سے زائد تن سے جگہوں پر حملہ کیا گیا کرنر شیر خان کا مجسمہ سے لے کے ایم ایم عالم کا جہاز ترنے تک بلکہ کن لوگوں کو پتا تھا آخر کوئی نہ کوئی تو بیچ میں بندہ ساتھ دن کے ملا ہوا تھا وہ جو ملا ہوا تھا وہ بھی گرفتار ہے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ نیکسس کے ساتھ کیا نکلتے ہیں آرمی کا ایک ہے کہ جو بندہ آئی ایس آئی میں یا دوسری کسی ایجنسی میں رہا ہو وہ پانچ سال تک ایسے کاموں میں سانی لے سکتا اور اگر وہ عام جنرل جو ہے وہ عام دوسری اگر یہ پالیسی ہے کہ نہیں بات کرنی پی ٹی آئی سے تو پھر رانہ سناؤلہ صاحب کیوں اس سلسلے میں ملاقات کر رہے ہیں یا چکزائی صاحب سے یا انڈریکٹلی پی ٹی آئی سے بھی نہیں ہم ملاقات نہیں وہ دیکھیں وہ جو اصنی اکوال صاحب نے بیان دیا ہے میری چونکہ ان سے میری بات نہیں ہو سکنی لیکن اس بات کی میں تصدیق ضرور کر رہا ہوں کہ یہ بات ہوئی ہے اور بلکہ یہی نکار کرتے ہیں ہمیشہ بلکہ انہوں نے تو فوج سے مذاکرات کرنے کے لیے کمیٹی بھی بنا دی دی شاید آپ کو یاد ہو رہا ہے فضل صاحب نے تین ناموں کو اعلان کر دیا تھا آج بھی اگر جتنے گمبھی ریشیوز ہیں اور جو کومنیلٹیز ہیں اب ان کا جو حل ہے وہ بیٹھ کے نکالا جائے گا دوسری جنگ عظیم کا حل بھی ٹیبل ٹاپ کے ذریعے ہوا تھا تو اس والے سے کوئی کام نہیں بات یہ ہے کہ ان سے بلے بھی جائے گا سب کچھ کیا جائے گا لیکن مذاکرات جو اور محبت شرطوں پر نہیں ہوتے کبھی بھی اس سے پہلے یہ ہے کہ ہال بنا کر بیٹھ کے ان سے بات کریں گے بار بار یہ بات کرتے ہیں فارم فوٹی فائی فوٹی سیمن کیا ابھی تک کسی ٹرائبینل نے فیصلہ دیے جو دو سو انہی کے تحرے سارے کر دی نا قانون سازیاں آگئے سٹے آگئے تو ظاہر ہے ٹرائبینلز نے تو کام روک دیا چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی دالت پر آپ کے لوگ گئے انہوں نے سٹے لیا تین ہلکے ورنہ تو بلکل کھلنے والے تھے تو وہ بھی آپ لوگوں نے روک دیے پنجاب کے بھی ٹرائبینلز کے اوپر آپ لوگوں نے اتراز کیا جی میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں actually there is a contradiction between election act 2017 as well as constitution of پاکستان جو روپا ایک تھا representation of people act اس پہ یہ تھا اور constitution اب بھی ہے 209 سب article D اس کا کہ جتنے بھی ٹرائبینلز بنانے یہ election commission کا کام ہے تو یہ اس بات سے تھوڑا سا ہوا تھا مسئلہ اس وجہ سے یہ ordinance لانا پڑا اب وہ چیز جو ہے ہمیں clear ہو جائیں گی لیکن ایک دفعہ بیٹھے تو صحیح بات تو کریں یہ تو بلکل کہتے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی ہم نے بلکل ان سے ملنا نہیں ان کے بچوں کو لوگ رشتے نہیں دیں گے ان کو سکولوں میں ماریں گے اور جو گالم گلوج برگیٹ جو شروع ہوا تھا اور پھر 42 بام میں خود سبینہ کیا کیا وہ ایک کٹے کٹیاں چار ککڑ اپنا ایک چار ککڑیاں اور ایک ککڑ یہ پالسی تھی کوئی ایک بات تو بتائیں کہ ہم نے یہ کام کر کے دکھایا میاں نواز شریف جو ہے وہ خوشحالی کے پیام پر ہے definite آپ دیکھیں گی ہمارے پیپلز پارٹی سے بھی اختلافات ہوتے ہیں سندو صاحب آپ نے جو کہا آپ نے ابھی فرمایا کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا معاملہ یہ ہے کہ عوام بیچارے تو اس وقت فس گئے ہیں وہ کہتے ہیں نہ مسلم لیگ نون نے کچھ کیا نہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا نہ اس سے پہلے پی ٹی ای نے کیا تو اگر کس نے بھی کیا تو اپسوس کا جو تازہ ترین سروے آیا ہے اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو نائنٹی فور پرسنٹ جو لوگ ہیں یعنی چڑانوے فیصد لوگ انہیں اپنی روز مرڈا کی خریداری کر دیں میں مشکلات کا سامنے وہ اپنے لیے روز مرڈا کی چیزیں نہیں خرید پا رہے تو عوام کا ایشو تو روٹی ہے نا جناب عوام کا ایشو تو بجلی کے بل ہیں ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا عملن کیا کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب کو بڑا عوام کا درد ہے لیکن وہ درد عوام کے مسائل حل کیسے کرے گا میں عمران یکیب صاحب آپ سے اگری کرتا ہوں کہ جب تک وہی بات عوام کے مسائل حل نہیں ہوگا تو ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دریکشن جو ہے وہ اس طرف ہے جس طرح پنجاب میں دیکھیں مہترمہ ہماری جو سی ایم صاحب ہے وزیراعلا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دو ماہ کا رلیف دو ماہ کا رلیف اصل میں جب پیاس بہت تیز ہوتی ہے تو پانی کی ایک بوند کی قیمت بھی بہت ہوتی ہے یہ دو ماہ میں جب چودہ پرپیہ آپ کے کم ہوگے آج میرا خیال ہے پیٹرول بھی کم ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دو ماہ کے بعد انہی لوگوں کو جب سولرز را کے دیے جائیں گے جس میں گورنمنٹ کا جو پنجاب گورنمنٹ کا اور یہ ایک ہیلڈی کمپیٹیشن ہے پنجاب گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں سے چوالیس ارب نکال کر وہ دو ماہ کا رلیف دیا تاکہ چودہ پر یونٹ کم ہو تو اس وقت اس صورتحال پر یہ بڑا ضروری ہے فیڈریشن نے بھی ہیلپاؤں کیا ہے نا پنجاب گورنمنٹ کو یہ بھی تو خبر آئی ہے نا سامنے جس کی خود درمان نے تصدیق کی تھی نہیں بسمی نا نہیں بلکل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اٹھارویں تربیب کے بعد ہر سومے کے پاس یہ قائنی آئینی اور قانونی اختیار ہے کہ وہ اپنی اس طرح سے کر سکتا ہے جس طرح سندھ والوں نے جس طرح پرسونوں نے نہیں سر اس کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ ناوے ارب کی جو سبسیڈی تھی اس میں سے پنتالیس ارب پنجاب نے بلکل اپنے جو ترقیاتی فنڈز اس میں سے کٹوٹی کر کے پورے کیے ہیں اور پنتالیس ارب جو ہیں وہ وفاق نے ان کو دیئے ہیں یہ خبر آئی ہے کل پرسون میرے خالے یہ خود پنجاب حکومت کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے بھی اس پر بات کی تھی مجھے نہیں پتا پھر اس بارے میں میں بلکل چونکہ میرے آپ فیبریک فرے گئے سلی تو پھر بلاول بھٹو بھی تنقید کل کر رہے تھا اس بات کے اوپر یہی وجہ تھی پھر بلاول بھٹو بھی اسی بات پر تنقید کر رہے تھے وہ ترقید بھی کوئی بات نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو اختلافے رائے ہوتا ہے وہ اتحادی رائے کے لیے ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے یہ باتیں جب ہم ایک دوسرے سے کریں گے میں تو چاہتا ہوں کہ چاروں صوبوں میں ایک ہیلتی کمپیٹیشن ہو جو میڈم مریم نے وہاں کیا پجاب میں سندھ والے بھی ان کا چیم مریشتر بھی بجٹ سے نکال کے اپنے ترقیاتی لوگوں کے کام کروائے اسی طرح کیپی ایلا وزیرہ بھی وہی کریں اور بروچستان والا بھی کریں چونکہ اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبے باغ تیار ہیں اور دے کینڈ ڈو دیس سیٹر لیگلی اکارڈنگ کسیٹیشن وہ تو وہ کریں گے صوبے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح تو پھر بھی معیشت تو اس طرح نہیں چل سکتی آپ نے کپیسٹی پیمنٹس پھر بھی دینے ہیں آپ نے جو قرضے ہیں واپس کرنے ہیں آپ کی اس وقت جو باقی معاملات ہیں کسی نے کوئی سرمایہ کاری کی نہیں ہے آئی ایم ایف کے پیسے ابھی تک التوا کا شکار ہے سعودی عرب آپ کو ادھار پر فیلال تیل بھی نہیں دے رہا نہ ہی چین نے کوئی کرزے ریس کیجول کیے ہیں تو یہ سب معاملات تو اپنی جگہ ہیں نا بجلی کا بل تو خالی نہیں ہے بہت ساری چیزیں اور ہیں ان کے لیے کیا پلاننگ ہے اس وقت جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں اسی حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے مل کر کومن جو ایشیوز ہیں عام آدمی کا اپنی اپنی جو ہم سیاست ہے اس کو تھوڑا سا سائٹ پر رکھے کومن مہین کا جو آدمی ہے اس کے لیے سارے کٹھے ہوگئے اس پر ایک بنائے چاہے ان کیمرہ سیشن کر لیں یا ویسے کر لیں یا کوئی اور ٹیبل ٹاک کریں جب تک سیاسی قیادت مل کے نہیں بیٹھے گی تب تک دیکھیں سیاسی قیادت جو سیاسی مسائل ہیں وہ معاشی مسائل کے ساتھ ہی جڑے ہوتے ہیں آپ کی بات بلکل درست ہے کہ معاشی مسائل ہی حل ہوگا سیاسی مسائل کا اگر معاشی مسائل لوگوں کے کم ہوتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی اپنی جاغن سائی نہیں چاہتا کوئی گومن بھی نہیں چاہتی لیکن بہت ساری چیزیں میں آپ بار بار پر کہتے ہیں کہ آپ لے جاتے ہیں ہمیں پیچھے پیچھے کی بات نہیں ہے 2017 کی بات ہے نا روٹی دو روپے کی تھی سونا چوانہ زار کا تھا اپنا ڈالر چین و نائنٹی سکھ سے 104 روپے کا تھا آخر کیا ہوا وہ مشرف دور میں اس سے بھی کم تھا اس سے بھی کم تھا یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا زائرہ جیسے جیسے پیچھے جائیں گے تو وہ اس کی الگ زائرہ اس وقت کے حساب سے ہی پیسے ہوتے ہیں سر پرابلم یہ نہیں ہے ہم تو یہ بات کریں کہ اس کی اوسطن شرح کتنی بڑی ہے اب دیکھئے نا اگر تین سال میں بجلی کی قیمت 12 روپے سے 18 روپے ہوئی ہو اور پھر اگلے دو دھائی سال کے اندر وہ 18 روپے سے 60-65 روپے پہ چلی جائے تو اس کو ہم کمپیر نہیں کر سکتے یہ تو بہت زیادہ ڈیفرنس ہو گیا اگر 18 سے 24 پہ آئی ہو تو ہم کہتے ہیں چلیں بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے لیکن اگر وہ 200-300 فیصد بڑھ جائے گی تو اس کے اوپر تو سوال اٹھے گا کہ دھائی سال آپ لوگ تقریباً چلے پہلے پی ڈی ایم کی ڈی ایر سال کی حکومت پھر نگران بھی تقریباً آپ لوگوں کے ہی کنٹینیوٹی والے ہی تھے اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ آ گئے تو اس سارے پیریڈ میں جو اوور آل پرفارمنس ہے ہم تو وہ ایویلویٹ کر رہے ہیں نہیں بات پھر آپ کی بات کو میں پارشلی اس سے اگری اس لیے کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں اس بات کو نہیں نگیٹ کر رہا کہ ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کچھ نہیں کیا لیکن بات یہ میں تو دوبارہ آپ کو لا رہا ہوں کہ جب ہم ان مسائل کی جڑ میں جائیں گے تو دیکھنا تو وہ ہے آخر مسائل آل ہونے ہیں ہم نے لوگ جو کہتے تھے کہ یہ شریلنگ کا بنجے گا نہیں نا بنے دیا اس ملک میں انسولوینسی تو نہیں نا آئی جی سندو صاحب میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مان لیا آپ کی بات کو سچ مان لیتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کی خرابی کی جر عمران خان صاحب اور ان کی حکومت تھی مان لیا کہ آئی ایم ایف جو ہے اس سے انہوں نے جو ایگریمنٹ توڑا اس کی وجہ سے آپ کو ان ساری مشکلات کا سامنا پڑا اور مان لیا یہ بھی آپ کی بات کہ وہ ہی اب ہٹ درم ہے وہ مذاکرات پہ نہیں آتے آپ ان کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اگر تو یہی صرف سوچتے رہیں گے یا ہمیں بتاتے رہیں گے کہ جی وہ نہیں مانتے تو ہم کیا کریں آپ اب خود بھی تو کچھ بتائیں نا کہ ان کو چھوڑ دیں آپ خود کیا کریں کہ آپ لوگ کیا وے آؤٹ نہیں کال رہے ہیں جی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں پرائیمیسر صاحب نے پچھلی ہفتے شاید آپ نے ضرور پڑا ہوگا اعلان کیا تھا اور ویدین او بیک وہ بہت ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں اس وقت میں معاشری پلان بتائیں گے دوسرا جو آئی پی پیز والا ایشیو ہے اس کے لئے ایک ٹیکنیکل کمٹی بنائی ہے تاکہ اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں یا جس طرح سے بھی حل ہو سکتا ہے مسئلہ یہ سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں اور اس کے لئے ٹیکنیکل ایڈوائزروں کی اٹویٹی بنائی گی ہے تاکہ ان سے مل کر یہ بجلی کی قیمتیں اور دوسری ساری چیزیں ان کو کم کیا جا سکے اس کے یہ نہیں ہے کہ پرائیمیسر صاحب کام نہیں سندو صاحب پرائیمیسر صاحب جو ہیں میاں شباز شریف صاحب ان کے مہنتی ہونے میں ان کے انتھک ہونے میں ان کے مخلص ہونے میں کوئی شک نہیں بڑی مہنت ہے لیکن یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ کمیٹی بنا دی یہ کمیٹی بنا دی یہ بھی تو دیکھیں کہ ڈپٹی چیرمن پلاننگ کمیشن جہاں زیب صاحب ریزائن کر گئے کہ مجھے کام نہیں کر دے دیا جا رہا ہے اتنے ایکسپیرینس ڈاکٹر کیسر بنگالی تین کمیٹیوں سے ریزائن کر دے گے کہ ہم نے تجاویز کچھ ہوڑ دی ہیں اور حکومت اس کے منافع کام کر رہی ہے اس کے اولٹ کام کر رہی ہے تو جب یہ سارا کچھ ہوگا تو اکیلہ پرائم منسٹر کیا کرے گا آپ کی بات ہے مرانج یکیب صاحب درستہ لے مجھے اس بارے میں جہاں زیب صاحب کے بارے میں تو مجھے پتا ہے کیونکہ حسین اکبال صاحب کا تھا کہ مجھے پاس اختیارات جو ہیں وہ مطلب نہیں ہے سارا کچھ جیپی چیرمن صاحب کے پاس ہوتا ہے اور جہاں زیب صاحب بہت کمپیٹنٹ پرسن ہے اس میں کوئی ایسی کو لڑائی والی بات نہیں ہے انہوں نے کر دیا باقی جو باتیں آپ کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی اسلام نے کوئی وہ مشین تو نہیں پڑی کہ میں ایک طرف صدر سے اپنا گوشٹ چلو اور راہے سے جلدی سے کمہ نکل آئے it will take time جو مسائل اتنے بڑے ہیں سر ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صبح ہم اٹھے ہیں تو سب مسئلے حال ہو ہم تو کہہ رہے ہیں آپ صرف پلان تو ہمیں دیں کہ یہ پلان ہے اور اس کے بعد بیشک اس کی ایکزیکیوشن میں سال لگے ڈیڑھ سال لگے دو سال لگے ہمیں پتہ ہو کہ یہ پلان بن چکا ہوا اس کے اوپر implement ہے فلال تو ہمیں یہ نصر آ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی idea ہی لگے جو آپ لوگوں نے سوچا ہوا تھا کہ ادھر سے سرمایہ کاری آ جائے گی ادھر سے IMF کے پیسے آ جائیں گے چلو جی کچھ اور time گزر جائے گا وہ تو نہیں ہوا اس کے علاوہ آپ کے پاس اب کیا option ہے دیکھیں سبینہ ابھی دیکھیں سبینہ ابھی بران بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ چلو جی یہ تو ہو گیا لیکن کیلہ لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں جو میرے سامنے ہوئی ہے جس کا میں آگا ہوں بیان شباشری صاحب نے پرائم نیسٹر صاحب نے آپ دیکھیں گی اور کے سامنے پلان ہر چیز پیش کریں گے تھوڑا سا میں time دے ایک ہفتہ دو ہفتے definitely بہت بڑے یہ ساری اس کے بارے میں بات ہوگی اور بیان شباشری صاحب آج اسی بات پر سارا concern تھا چلیے تھوڑا سا آگے پھر چلتے we hope کہ وہ جلدی press conference کرلیں ویسے ہم نے سنا یہی تھا کہ 14 اغسط پہ بھی انہوں نے کرنی تھی پھر وہ آئی نہیں لیکن بہرحل press conference سے ہم دو چار روز دیکھتے ہیں اور وہ ساری صرف عمران خان کو برا بھلا کہنے کے لیے آکے وزراء کرتے ہیں کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اب سوال یہ کہ آپ لوگوں کی priority صرف یہ ہے کہ آپ کو برا بھلا کہنا ہے آئینی ترمیم کیسے کرنی ہے اس کے لیے بندے پورے کرنا ہے اور نئے نئے آپ لوگ راستے نکال رہے ہیں تو کتنی کی اس میں کامیابی مل گئی ہے آئینی ترمیم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی کونسی دو بل جمع ہوئے ہیں ایک اس کا اپنا 184 موٹو اختیارات کے بارے میں وہ private member بل ہے اور دوسرا ہمارے بیریسٹر ہیں اپنا دانیال انہوں نے بل پیش کیا کہ ججز کی تعداد جو ہے وہ زیادہ کی جائے تو یہ private member بل ہے وہ ان کے پاس ہوتے ہیں اگر دیکھتے ہیں کہ ان پوری حوصہ نہیں لیکن اس میں بات بالکل درست ہے کہ جس لیول پر بیک لاغ ہے لوگ دادہ کیس کرتا پوتے کو جا کے انصاف پتہ نہیں ملتا یا نہیں ملتا تو ساری جو پوری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں سوائے پولیٹیکل کیسز کے علاوہ اور آپ کچھ بھی نہیں ہم دیکھ رہے ہمارے شام کے سارے ٹاک شوز سارا دن بھی یہی باتیں ہوتی ہیں تو پھر ہم بھی کچھ اور بھی تو لوگ اس بات کے سبب ہیں جو یہ فیصل ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ججز بڑھائے جائیں ابھی آپ نے انوائرمنٹ پر بہت کام کرنا ہے ابھی تو آپ کے کلائیمنٹ چینج جو ہے اس سوالے سے سرات کی ماتے پر ادلیہ میں اتنی سامیہ خالی ہیں وہ نہیں آپ بڑھا رہے ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ اپنی جو داداد ڈیو ہے وہ پوری نہیں ہے وہ نہیں آپ لوگ لگا رہے جو پہلے سامیہ خالی ہیں اور سپریم کورٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور ججز بڑھا دیں اور ایڈ آگ بھی لگا دی اب اور بھی بڑھا رہے ہیں جو ادھر نیچے تو پہلے مسئلے حل کریں دیکھیں میں سمینہ دیکھیں میں لائر ہوں پریکٹیکل بکیل ہوں مجھے پتہ لیے ابھی انہوں نے بلایا جیوڈیشل کمیشن کا جلاس میں رہے خالی اسی مہینے ہیں کاؤنسی ڈیڈا ستمبر کی تیرہ ستمبر کاضی فائزیسہ صاحب نے چیف جسل صاحب نے آتے ہیں راوہ ٹیور تو اس میں آئیں گی لیکن یہ کام تو جیوڈیشل کمیشن کا ہے نا وہ جب بتائیں گے جو بھی ہوتا ہے اس میں تو ساری جو نورکلی ہے جتنے بھی رکلی کمیٹی ہے وہ مل کے طے کرتی ہے اور میں دوبارہ آپ سے ایک ریپیسٹ کرتا ہوں کہ سبریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھتی ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے آئیں گے عدلیہ ہی ان کو لے کے آگی اپنے لوگوں کو جو بھی وہ لانا چاہتے ہیں اور جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں وٹسوئیور تو اس لیے یہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو انصاف تو ملے یہ اتنا ہو کہ پھر مولانا صاحب لوگ کیا مانگ رہے ہیں مولانا سے کون سی حمایت مانگ رہے ہیں آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر یہ بھی تو بتایا نا پھر اگر آئینی ترمیم آپ نے نہیں کرنی تو مولانا سے کیا مانگ رہے ہیں آئینی ترمیم میں یقین کیجئے میں پہلے بھی عمران یکیوب صاحب کو پتا میں کبھی بھی میرا میں نے پہلے بھی آپ کو پتایا اس سے علاوہ کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو رہی ابھی تک نہ کوئی کیبنٹ میں بات آئی نہ کوئی ایسی اور سے بات آئی ہے اور نہ میرے خیال میں کوئی ہوگی اچھا خلیل تاہیر سندو صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا یا ایسی رہتا رہے گا جی دیکھیں آرٹیکل 31 آرٹیکل 40 آرٹیکل 92 کارمی ایکٹ 1952 کے تحت جو اپنا سویلی اینفز کارمی ٹرائل ہو سکتا ہے باٹ اٹڈپینڈز ایک ایویڈنس کیا آتی ہے جو بندہ گرفتار ہے جس کا جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیا نیکسس جڑے ہوئے آتی ہیں لوگوں کے کیا وہ میڈم والا بی بی والا جن اس میں تھا یا کیا کون تھا ان میں جن تھا تو یہ پتہ چلے گا اب سارا کہ اگر آپس میں ان کے ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور خاص طور پر جو 9 مائی کو وقوع ہوا ہے اس میں دیکھنا پڑے گا اور یہ اتنا پڑا شد بات نہ ہو بہت ساری لوگ حصہ لیتے ہیں پولٹیکس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا آرمی کے اندر کوئی ایسے نیکسس بنا تھا جس کے تحت آرمی کے اندر 9 مائی کو اس طرح سے مغاوت کروانے کی کوشش کی گئی تھی جس میں کور کمانڈر آپ کو پتا ہے جو لاہور والا اس کو بھی ٹرائل کیا گیا تھا تو اس سوالے سے دیکھنا ہے ہاں اکارڈنگ ٹو لیکن اس میں سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے کہ آرمی ٹرائل ہو سکتا ہے با وہ فیصلہ نہیں کریں گے جب تک سپریم کورٹ کی طرف سے فائدل ججمنٹ نہیں آجے گی لیکن یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا لیکن مجھے اس بات کا کوئی پتا نہیں چارج فریم ہوگا پھر پتا چلے گا کہ ان سارا نیکسس ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں یا ان کا کوئی قصور ہے یا نہیں ہے ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہاں 190 جو 190 ملی رپورٹ کا ہے وہ ٹرائل ہو رہا ہے اس میں میرے خیال اس مہینے وہ مکمل ہو جائے گا اچھا سدو صاحب یہ فرمائیے گا صاحب اور شفاف انتہابات کے بعد پنجاب میں بلدیاتی الیکشن چیتنے میں کامیاب ہو جائے گی میں اس بارے میں بڑا ہوففل ہوں ہمارے جتنی مجھارٹی ہے پنجاب میں پہلے بھی اور پنجاب کے لیے میڈم موریم بہت سارا کام بھی کر رہی ہیں تو میں اپنے طور پر ایز ایک برکر ہوتے ہوئے میں فیل کرتا ہوں کہ وہی ویل بھی سکسیسفل لیکن پھر بھی جو بھی ریزلٹس آئیں گے وہ سب کو قابلے قبول ہوں گے کوئی ایسی بات نہیں لیکن یہ بنیادی یہ روح ہوتی ہے ایکشلی ڈیموکریسی کی جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں لوکل بارڈیز کے کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں لوگوں کے اگر آپ سویڈزلان جائیں گے وہاں پہ ایک انٹون ہوگی انگلینڈ میں جائیں گے وہاں پہ ایک کانسل ہوگی تو وہ سارے مسائل جائیں وہاں پہ لوگوں کے نیچے مقامی طور پر حال ہو جاتے ہیں سندو صاحب یہ بھی سنا ہے یہ بھی خبر ہے کہ میاں حمزہ شباز جو ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات کی حوالے سے وہ ہی ساری تنظیم سازی کریں گے وہ ہی سارے ٹکٹوں کے فیصلے کریں گے اور وہ ہی کارکنوں کو موبلائز کریں گے تو کیا حمزہ پہلے جیسے ایکٹیو نظر آئیں گے میرا تو آپ کو پتہ ہے امران صاحب میرا تو بلکل ان سے ذاتی بھائیوں جیسے تر لے کے اور ہی اس ویری ایکٹیو اور ہوں گے ایکٹیو کیوں نہیں ایکٹیو ہونا ہم سب میاں نماز شریف کی قیادت میں سب کے سب متحد اور متفق ہیں اور ان کا تجربہ بھی بہت زیادہ ہے میں نے آپ کو پتہ پچھلے چار سال ان کے ساتھ پانچ سال اپوزوشن میں گزارے ہیں ڈیپٹی اپوزوشن لیڈر تھا اور چیف ویب بھی تھا میاں صاحب کب جا رہے ہیں لندن اور کتنی دنوں میں واپس آ جائیں گے مجھے ابھی تک نفارم نہیں ہے لیکن اگر وہ جاتے بھی ہیں تو شاید وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں گے چونکہ ان کا جنون مسئلہ ہے باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور کوئی بھی لندن جانا تو ان کی ذاتی ایک فیصلہ ہے ان کا پرسنل فیصلہ ہوگا لیکن ابھی تک ایسی بات مجھے نہیں اس بات کا پتہ لیکن جانا اگر جاتے بھی ہیں سینیٹر صاحب آپ ذرا تھوڑا زیادہ رابطے میں رہیں قیادت سے اکثر سوالوں کے جواب میں آپ نے یہ کہہ کہ مجھے اس بات میں پتہ نہیں ہے سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالا ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو کیوں کوئی بلدیاتی نظام پسند نہیں آتا ہر کوئی آتا ہے نا تو وہ اس وجہ سے بلدیاتی انتخابات کو لیٹ کر دیتا ہے کہ ہم نے پہلے بلدیاتی نظام ٹھیک کرنا ہے یہی پہلے پی ایم ایلن نے کیا پھر یہی پی ٹی آئی نے کیا پھر اب یہ آئے ہیں تو یہ بھی ہر کوئی اپنا نظام بلدیاتی نظام بلدیاتی نظام پہ ان کو پرابلم کیا ہے ہر کوئی آکے اس کو یہ صرف کیا بہانہ ہے لیٹ کرنے کا اس مینہ نے بہانے سے زیادہ یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بلدیاتی دیکھیں اصل میں اپنی روح میں اگر صحیح معنیوں میں بلدیاتی نظام کسی بھی ملک میں ہو جائے تو اس سے بہتر نظام ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ دو سٹیپ پہ لوگوں کے مسائل حال ہونا شروع ہو جاتے ہیں کسی کا وہ تو بات انڈرسٹورڈ ہے ہر بندی نے اپنا لے کے دیکھیں یہ ساری سیاسی جماعتیں پاور سینٹرک گئے ہیں یہ پتہ ہے کہ اگر بلدیاتی نظام ایسا بن گیا اور دوسرے کو جیت گئے تو ہمارے ہاتھ سے تو سب کچھ نکل جائے گا تو عوام کے مسائل تو حل ہو گے وہاں لہٰذا یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نظام بن جائے جس میں یہ ان کو فائدہ ہو ماملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو پچھلی دفعہ بنایا تھا بلدیاتی اپنا سٹرکچر وہ کافی بہتر تھا ان کا مسلم لیگ نون کا یہ معاملہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ چودری پرویز علی صاحب کے دور میں اس میں جو تبدیلیاں کی گئے ہیں انہوں نے اس کی شکل بگاڑ دی گئے اس لئے ہم وہ تبدیلیاں جو ہیں ان کو ختم کر کے واپس اس کو اصلی شکل میں لاکھے تو پھر اس کے انتہاں بات کروائے ادھر کراچی میں بھی یہ ہوتا ہے وہ ایمکیم والے کہتے ہیں یہ والا اچھا ہے وہ پیپلز بارڈی والے کہتے ہیں وہ والا چاہیے چلتا رہتا لیکن ویسے انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ اول تو یہ بلدیاتی انتخابات پچھلے سال ہونے تھے لیکن نہیں ہوئے پھر اس کے بعد کوٹ کے اندر پیٹیشنز گئی ہیں کوٹ آرڈرز ہوئے ہیں جس کے بعد بلدیاتی انتخابات کے لیے کہا گیا یہ کوئی اتنے اچھے نہیں کہ ان کو ایک دم خیال آ گیا کوٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے بلدیاتی انتخابات کی طرف جا رہے ہیں پہلے انہوں نے ابھی جو یہ سیشن شروع ہوا تھا اس بارے میں یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ ہم کچھ بلدیاتی قانون سازی کے حوالے سے ایسی ایمینڈمنٹس کریں اس کی وجہ سے فوری طور پر ہم نہیں کروا سکتے کیونکہ کوٹ کا آرڈر تھا بلکہ الیکشن کمیشن نے تو شاید شیڈیول وغیرہ بھی جاری کر دیا ہوا تھا تو انہوں نے اس چکر میں اس کو تھوڑا ڈیلے کیا لیکن اب یہ اس کو کروانا بھی چاہتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ جنوری میں جو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب وہ اپنے عدے سے صدق دوش ہو جائیں گے ان کی آئینی مدت پوری ہو جائے گی تو موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس لیے بھی یہ چاہتی ہے کہ ان کی موجودگی کا مزید ہمیں سایہ موجود رہے کیونکہ وہ اتنا زبردست الیکشن کرواتے ہیں کہ وہ چاہتی ہے حکومت کے انہی کے زیرے سایہ یہ بلدیاتی انتخابات بھی ہو جائیں تو اس لیے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اسی سال کے آخر تک یہ الیکشن ان کے جانے سے پہلے ہو جائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ جو یہ امنمنٹس کرنی ہیں انہوں نے جلدی کر کر کے کوشش ان کی یہ ہوگی کہ ان کی موجودگی میں ان کی 76 میں وہ الیکشن ہو جائے سمینہ دیکھیں آپ کی یہ جو پوری کہانی ہے اگر اس کو نون تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر عمران خان صاحب کو دینا چاہیے کہ اتنے کابل چلو کیا اتنے کابل ایک بندہ جیل چمیٹھا ہے جس کی ہار چیزوں نے دیکھتا ہے نہیں جیل چمیٹھے بندے نہیں اس کابل اور ہونہار شخص کو لگایا کس نے تھا انہوں نے لگایا تھا یعنی جو بندہ سر یہ ویسے آپ ہمیشہ ایکسکیوز دیتے ہیں لیکن میرا ہمیشہ اس میں یہ اطراز ہوتا ہے کہ یہ کونسی بات ہے میں نے اس کو لگایا اب آپ نے مجھے پوائنٹ کیا میں آپ کو ایک کاؤنٹر پویسٹن کر کر سارے کہیں گے آپ نے اس کو کیوں ہو پائیں گے مسئلہ یہ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت اتنی یہ اتنا آسان نہیں ہے معاملہ آپ اگر چیف الیکشن کمیشنر کسی کو لگا رہے ہیں اتنے اہم عدے پر لگا رہے ہیں اور آپ ملک وزیراعظم ہیں تو آپ کا یہ فرض نہیں بدتا کہ پوری چھان پھٹک کے بعد اس بندے کو لگائیں اگر اتنے ہی وہ ناحل تھا اور یہ ساری چیزیں تھیں تو اگر اتنی بڑی سیلیکشن آپ نے غلط کی تو ذمہ داری بھی آپ کی ہے عمران صاحب اس وقت بات میں ان کی نہیں کر رہی تھی میں بات نواز شریف صاحب کی کر رہی تھی ان کو انہوں نے تو نہیں لگایا ان کو تو وہ سردست دستیاب ہیں اور ماشاءاللہ ان کا دست شفقت بھی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ ہے مسئلہ یہ کہ جب کسی کے پاس پاور آ جائے تو وہ اس کو غلط یوز نہ کرے صحیح اپنے اس کے ساتھ عہدے کے ساتھ انصاف کرے یہ بات ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ میرٹ کا قتل کریں گے اپنی مرضی سے اپنے فائدے کے لیے اوہ سر ایدر میرٹ پہ بھی لگائیں گے میرٹ کیا ہے یہ کسی آگے چلیں میکن یہ جو ایک ایمپورڈنٹ بات ہے اس کے اوپر بھی میں ضرور آپ سے بات کروں گی کہ یہ جو مذاکرات والی گیم ہو رہی ہے ایک اس کے بارے میں بھی میری اپنی تھیری بھی ہے کہ یہ پہ جو پی ایم ایم ہے یہ ایک ٹائم بھی گین کرنا چاہ رہی ہے یہ انگیج بھی رکھنا چاہ رہی ہے کیونکہ انہیں ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے ملک میں اس تحکام لے کے آئیں اور اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ تھوڑی باتشیت کر کے کول ڈاون کیا جائے ٹیمپریچر کو تاکہ آئی ایم ایف بھی پیسے دے کوئی باقی ممالک بھی تھوڑی بہت سرمایہ کاریں کریں آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ کسی توڑ چڑ جائے گا یا صرف یہ صرف ڈھکوصلہ ہی ہے دیکھیں ان کی طرف سے اگر ڈھکوصلہ ہے تو اپنی تھیوری میں ایک اور بھی شامل کرنے کہ عمران خان صاحب بھی ایک ایسے ہٹ درم آدمی ہیں وہ بھی آپ ان کا بھی ماضی پورا جو ہے نا وہ دیکھیں اپنی ساری عمر میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان سے زیادہ ہٹ درم شاید ہی ہو اور کوئی ہو بندہ سیاست میں پاکستانی تو وہ اگر ان کے یہ معاملے ہیں تو ان کے بھی اسی طرح سے معاملے ہیں آپ سمجھ لیں یہ ہاتھ جمع رکھیں کہ وہ بھی ان کے چکر میں آکے یہ نہیں ہے کہ اگر انہیں یہ شائبہ بھی ہو گیا کہ حکومت صرف اپنے ٹائم کین کر لے کے ان کو کر رہی ہے تو وہ توڑ نہیں چڑنے دیں گے آخری سوال پھر بریک کی تر جاتے ہیں مولانا کدھر جا رہے ہیں مجھے ذاتی طور پر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ مولانا جو ہیں ان کے معاملات جو ہیں حکومت کے ساتھ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ آ جائیں لیکن اسی طرح سے کہ اچھا ہم پارلیمنٹ میں آپ کی حمایت کر دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اس طرح سے اپوزیشن میریں گے ہمارے مطالبہ جب تک پورے نہیں ہوتے ساپ شکتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں دونوں طرف وکٹ کے کھیلتے رہیں گے مولانا صاحب چلے جی ایک بریک لے بریک سے واپس آ کر کچھ انٹرنیشنل امور ہیں اس کے اوپر ضرور بات کریں گے خاص طور پر ہمارے ساتھ گیس بھی شامل ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ دیں گے موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور آپ کو معلوم ہے جیسے کہ اب بالکل امریکن الیکشن صدارتی انتخاب قریب آ چکے ہیں اور مختلف جو پولیسیز ہیں وہ بھی اب ریویل کی جا رہی ہیں دونوں جو صدارتی امیدوار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مختلف امور کے حوالے سے ان کے ذہن میں کیا پلانز ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ پاکستان اور انڈیا کے معاملات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اس پروگرام میں اس سیگمنٹ میں خاص طور پر ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر قمر چیما صاحب آپ ماہر ہیں عالمی امور کے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بات کا آغاز یہاں سے کر لیتے ہیں ابھی جو صدارتی امیدوار ہیں امریکن کمیلا ہیرس اور ساتھ ساتھ ڈانلڈ ٹرمپ بھی اپنی اپنی پولیسیز بتا رہی ہیں تو کمیلا ہیرس صاحبہ ابھی یہ بھی ڈسکس کر رہی ہیں کہ اسرائیل کو ہم جو اپنا ہتھیار کی فرامی ہیں وہ بھی جاری رکھیں گے اور ان کی سپورٹ بھی کریں گے تھوڑی سی انہوں نے بات ویسے یہ بھی کی ہے کہ یہ جو غزہ میں بھی ایک کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے جو قیمتی جانوں کا زیاہ ہو رہا ہے یہ بھی رکنا چاہیے لیکن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کوئی پولیسی شفٹ ہے ان کی اس پولیسی میں دیکھیں جی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بائیڈن جب اوباما صدر تھے تو انہوں نے بھی اسرائیل پر تھوڑی ٹف لائن لئی تھی اور مجھے یاد ہے کہ اوباما کے آخری دنوں میں جب اسرائیل پراملسٹر نے یاہو امریکہ گئے تو انہوں نے ان سے ملاقات نہیں کی تھی یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک بلیک امریکن بلیک وومن ایز ای پریزیڈنٹ ڈیموکرٹ پارٹی سے آتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی تھوڑی سی ایک تھوڑی سی تف پوزیشن ہے اسرائیل کے اوپر لیکن کیونکہ جب بائیڈن صاحب نے جتنا فری ہینڈ دے دیا ہوا ہے اور سننے میں ہی آ رہا ہے کہ بائیڈن صاحب کیونکہ ابھی آپ کو بتا کہ انیس جنوری دوہزار پچیس تک تو بائیڈن ہے اس دوران وہ بہت سارا پیسہ جو ہے وہ اسرائیل کو دے کے جا سکتے ہیں جس پر کیمیلا ہیرس تو کنٹرول نہیں رکھتی ایز ای پریزیڈنٹ بائیڈن نہیں رکھتے ہیں ابھی بھی وہ بہت پیسے دے رہے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ ایز ای بلیک وومن ایز ای پریزیڈنٹ تو وہ ہی چاہیڈ پولیسی لے گی جو ماضی میں ایز ای بلیک پریزیڈنٹ اباما صاحب نے جیز ایز رائل کے اوپر لیتی کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو چیک انڈ بیلنس ایز رائل کے اوپر بڑھانا چاہیے یہ جو ہم نے ایک فری ہینڈ دیا ہوا ہے ایز رائل کو جو کہ سارا امریکہ کے خاتے میں پڑھتا ہے کہ امریکہ کرواتا ہے میرا خیال ہے کہ ہی نہیں کہ ہی ڈیموکریٹ پارٹی کی اندر اس حوالے سے ایک یہ پرسپیکٹیو ہے چیک ان بیلنس اگر ریپبلکلن آ جاتے ہیں ٹرمک ساب آ جاتے ہیں تو پھر تو مزید ایک پری ہینڈ ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک لابی ہوتی ہے جو چاہتی ہے کہ جنگیں رہیں اور اسلاح بکتا رہیں تو وہ شاید دوبارہ پریویل کر دے لگ تو یہ رہا ہے کہ کیمیلہ حریس اسرائیل کے اوپر تھوڑی سی پالیسی کو ریوائز کریں گی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہے اسرائیل با بھی وہاں پہ بڑی ایکٹیو ہے میڈیا میں بھی ان کا کافی رول ہے فنڈز میں بھی وہ کافی انفلنس کرتے ہیں تو لہٰذا کیمیلہ حریس تھوڑی جو ہے وہ ہیزیٹیٹ کر رہی ہے اچھا چیما صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے دو تین دفعہ اپنی گفتگو میں ذکر کیا بلیک وومن تو امریکی سوسائٹی کو سمجھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو وومن ہوتے ہوئے ایترے میں الیکشن کامیاب ہو جائیں گی دیکھیں پہلی بات دیکھیں کہ ٹرمپ کی دیکھیں گوڑ لکھ ہے یا بیڈ لکھ ہے پیشلی دفعہ بھی دو ہزار سولہ میں بھی جب وہ الیکشن لڑے تو ایک ہلری کلنٹن تھی خاتون ان کے مقابلے میں تھی پہلی دفعہ جو کہ ڈیموکریٹ پارٹی نے لانچ کی اس دفعہ بھی اتفاق سے ایک ڈیموکریٹک پارٹی سے وومن سامنے آگئی ہے دیکھیں جو ہلری کلنٹن کے زمانے میں جو پولز آتے تو ان میں تیسی لگتا تھا کہ ہلری کلنٹن جیت چاہیں گی لیکن ایڈ دی اینڈ جب ہم نے ریزرٹ دیکھا تو ٹرمپ جیت گئے ابھی بھی پولز تو یہی آ رہے ہیں کہ بہت سارے جگہوں پہ جو کامیلا ہررس ہے وہ برتری آصل ہے لیکن ایکچھل ریزرٹ والے دن کیا ہوگا یہ دیکھنے والی چیز ہے لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ بڑے پریشان ہے وہ سامجھ چاہے کہ ان کی انڈین ریفرنس بھی ان کا ہے بکاوز ان کی والدہ انڈین تھی پھر وہ بلیک بھی ہیں پھر وہ وومن بھی ہیں بہت سارے ایسے فیکٹر ہیں جو آ سکتے ہیں اور پھر کیوں کہ جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو اندر آنے دیا ہے امریکہ کے اندر جو جتنے بھی امیگرینٹس ہوتے ہیں وہ بڑے فرنڈی ہوتے ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کے سو یہ لگ تو یہ رہا ہے کہ وہ جیت جائیں گی جو پوزیشن نظر آتی ہے لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو ڈیٹا سامنے آتا ہے وہ آخر دنوں میں ووٹ ہمارے سامنے کیا آتی ہیں یہ تو پھر ووٹ سے بطا سکتا ہے اچھا کمیلا حیرس نے یہ بھی مکان ظاہر کیا کہ مسلم کمیونٹی کے ووٹ جو ہیں وہ ان کو پڑھیں گے تو اسرائیل کے حق میں ایک طرف بیان دینا اور دوسری طرف یہ امید رکھنا یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کیا واقعی ہی مسلم کمیونٹی ان کو ووٹ دے گی دیکھیں اگر دیکھا جائے ٹرمپ اور کمیلا حیرس کے بیچ میں دیکھا جائے تو لوگوں کا زیادہ تر جو رجان ہے وہ کمیلا حیرس کی طرف ہوگا کیونکہ ٹرمپ کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ وہ وائٹ ہیں وائٹ سپرمیسٹ ہیں بڑے ایک بڑے کرسٹین ہیں بطلب وہ پریچ کرتے ہیں اس کو مذہب کو لے کے آتے ہیں اپنی پولیٹیکس کے اندر اور جب وہ آئیں گے تو وہ لوگوں کو ملک کے اندر آنے نہیں دیں گے اور جن کو گرین کارڈ ملنے والے ان کو نکال بھی سکتے ہیں کیونکہ ان کا امیگریشن کے حوالے سے بڑی سخت پالیسی ہے اور ان کی یہ بھی تاثر ہے کہ وہ اسرائیل کے بہت قریب ہیں ان کے زمانے میں آپ کو یاد ہے ایک ابراہم اکارڈ ہوا تھا ٹرم کے سن ان لاغ جہاں جیرد کشنر وہ جیوش ہیں اور بڑے کریم تھے اسرائیل کے اور انہوں نے بہت انفیونس تا وائٹ ہاوس میں سو ایک ایک ہسٹری ہے ان کی اور تاثر یہ ہی ہے کہ ٹرم ساب جو ہے وہ مسلمانوں کے کافی تلاف اور بولتے بھی رہتے ہیں اس دفعہ انہوں کی لمبا چوڑہ بیان نہیں دیا لیکن پھر بھی لوگوں کے اندر ایک تاثر تو موجود ہے اور کاملہ ہیرس کو بینگ وومن اور بلیک اور امیگرنٹ ہونے کے ناتے ایک اچھو یہ بھی فرمائیں گے برطانوی تجزیہ کار جو اوورال مختلف اس وقت جنگیں چھڑی ہوئی ہیں اس کی تناظر میں یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چین تائیوان تناظر ہے پھر ایران کے جوری ہتھیار ہیں وہ بھی خطے کو خطرناک بنا سکتے ہیں جو غزہ کی صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں یوکرین والا معاملہ بھی سمٹا نہیں ہے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں ان کی خدشات میں کوئی سبسٹنس ہے دیکھیں یہ باتیں تو بہت پرانی ہو رہی ہیں اور جنگ جو کہا جا رہا ہے ایون کے ٹرمپ نے بھی کہا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے کچھ ہفتے پہلے کہ ایشیا کے اندر حالات قراب ہو سکتے ہیں دیکھیں امریکہ کی بہت بڑی پالیسی اسے کہتے ہیں وہ انڈو پیسنسی سٹریٹیجی کہتے ہیں مطلب یہ کہ ہمیں چائنہ کے بیک یارڈ میں آکے بیٹھنا ہے تمام طاقتوں کو سپورٹ کرنی ہے جو چائنہ کے بیک یارڈ میں سارا ایشیا پیسیفک اس کو سپورٹ کرنا ہے تو یہ بار بار کی جا رہی ہے سو چائنہ کو پریس کیا جا رہا ہے ٹائیوان کے اندر امریکی کانگریس کے لوگ جاتے ہیں ٹائیوان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ازادی کی بات کریں سو اسی طرح خطے کے جو انڈو پیسیفک کے اندر ایشیا پیسیفک کے اندر بہت سارے ممالک کو امریکنس ملٹری سپورٹ دے رہے ہیں ڈیپلومیٹک ماظرے چاہتا ہوں سپورٹ دے رہے ہیں اس کے چانسز تو موجود ہیں کہ ایک ہوا بن رہی ہے لیکن یہ کہنا کہ ورڈ وار ٹری ہوگی یہ اور ممالک بڑے کیرپول ہوتے ہیں اچھا جیماں صاحب یہ فرمائیے گا کہ بھارتی وزیر حرجہ جو ہیں جے شنکر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ تو مستقل باتچیت کا دور اب ختم ہو چکا ہے مسئلہ کشمیر بھی حل ہو گیا تو اب آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑک وہ انہوں نے لگائی ہے یہ کشمیر کے الیکشن کی وجہ سے یا واقعی انڈیا ابھی اسی طرح سے سوچتا ہے دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ تو نہیں سمجھ کہ انڈیا کیا کہہ رہا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ ہے کہ پاکستان بالکل خموش ہے پاکستان کی کوئی اپروچ ہی نہیں ہے کوئی پالیسی نہیں ہے وزیر خارجہ نے کبھی کوئی لفظ نہیں بولا اس حوالے سے اور لیکن یہ جو ڈاپٹر جے شنکر کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی ایک کنسسٹنٹ اپروچ ہے وہ کال ایک بک ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں وہ نے پاکستان کا ذکر کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ انڈیا نے کنسسٹنٹ اپروچ رکھی ہوئی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان نے ان کو انکو انویٹیشن بیجیا ہے اکتوبر کا اس میں وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے اگر وہ آتے ہیں تو کیونکہ انہوں نے ابھی ریشنڈی اوٹ لیا ہے تھرڈ ٹرم ہے اگر وہ کوئی ڈیویلپنٹ چاہتے ہیں لیکن لگتا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جے شنکر اور نریدرا موڈی نے بڑی ٹف لائن لیا جب سے وہ وزیراعظم بنے ہیں ایسیو کی کانفرنس ہو ابھی اسطانہ میں ہوئی وہاں پاکستان کے خلاف باتیں ہوئیں اوورال انڈیا کے اندر بھی جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہ پاکستان کا ضرور ذکر کرتے ہیں بنگلہ دیش میں جو ڈیویلپنٹ ہوئی اس پر پاکستان کا کہہ دیا تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک تو موڈی صاحب آتے ہیں کہ نہیں آتے اور دوسرا جو جے شنکر نے بولا ہے پاکستان کے اور کشمیر کے حوالے سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے مسلسل خموشی ہے شاید پاکستان یہ امید لگا کر بیٹھا ہے کہ ہم خموش رہیں گے تو شاید انڈیا کے ساتھ بات چیز کا راہ ہم ہمار ہو سکتا ہے میرا خیال ہے جس کی وجہ سے بڑے عجیب قسم سے سگنر جو ہیں پاکستان کی عوام تو جا رہے ہیں ڈاکٹر کمرچیمہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی سہر حاصل گفتگو کی ہمارے ساتھ آپ نے وقت بھی دیا ناظرین آج کے پروگرام کو یہی پر سمیٹھتے ہیں پھر آپ سے ملاقات ہوگی موسیقی